السلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امیدے کے سب خیر ایت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بینا پانی کے کرسپی سے پکورے کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پکورے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہیں سب سے پہلے آلو آلو کو آپ نے بلکل بری کٹنگ کر لینی ہے اگر ہم زیادہ بری رکھیں گے تو وہ فری ٹھیک سے نہیں ہوں گے اور کہیں کہیں سے کچھ رہ جائیں گے اس لئے آپ نے بلکل اس طرح کی بری کٹنگ کرنی ہے دو میں نے آلو لے لیا ہے اور ایک میں نے بری سائز کا پیاز لیا ہے اس کو بھی آپ نے بلکل بری کٹنگ کرنی ہے موٹا آپ نے بلکل بھی نہیں رکھنا ہو اس کے ساتھ ہم لے لیں گے تھوڑا سا دنیا اور تھوڑا سا پدینہ لے لیں گے اگر آپ اس کو کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں سپائسز میں ہمارے پاس ہے نمک، مرچ، زیرا، گرم مسالہ جس میں کالے مرچ بھی ایڈ ہے اور تھوڑا سا سوکا دنیا ہے ایک بری سائز کا بول لے لیں گے تاکہ ہم اپنی سائز چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر سکیں سب سے پہلے میں نے آلو لے لی ہے اور اب میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی اور باقی سپائسز ایڈ کروں گی تو ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر لیں کیونکہ اس میں گیب اوے کی ساری ڈیٹیل میں نے لکھی ہوئی ہے اگر آپ پاٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرکشن کو فولو کریں اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دنیا اور ساتھی ہم اس میں تھوڑا سا پودینہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی کونٹیٹی زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں جو سپائسز ہیں آپ اپنی مرزی سے ایڈ کر سکتے ہیں انار ڈانا بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ایون پالک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں لیکن آپ نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا اس کو ہم اسی طرح ہی بنائیں گے ٹھیک ہے اوکے جی یہاں پہ ہم اس میں سارے سپائسز ایڈ کر چکے ہیں اب ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اسے تیس منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دینا ہے تاکہ پیاز اپنا پانی چھوڑ دے اور اس میں نمی آسکے اس سے پہلے ہم نے نہ تو اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے جسٹ اس سے تیس منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے یہاں پہ تقریبہ نے اسے پچھے سے تیس منٹ ہو چکے تھے اب ہم نے اس میں دو چمچ پھر کے بیسن کے ایڈ کرنی ہے پیاز کی وجہ سے جو نمی اس میں آ چکی تھی تو بیسن اس میں مکس ہو جائے گا ہمیں پانی ڈھالنے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور بعد میں ہم اس میں تھوڑے سے کٹنگ کیے ہوئے بینگن ایڈ کریں گے اور تھوڑی سے ہر ایمیرچ ایڈ کریں گے ہر ایمیرچ بالکل اپشنل ہے اگر آپ کو بکورے میں نہیں پسند تو آپ نہ ایڈ کریں اگر آپ کو کھانے میں پسند ہے تو وہ آپ ایڈ کریں لیکن آپ نے بہت چھوٹی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ ہری کریں گے تو وہ آپ کے موں میں آئے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی یہاں پہ جو ہم نے مکسٹر ریڈی کیا ہے کچھ اس طرح کی ہے کیونکہ ہم نے اسے سٹے دیا تھا سٹے آپ نے لازمی دینا ہے اگر آپ افتار کیلئے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے ہی بنا کے رکھ لیں اگر آپ این ٹائم پر بنائیں گے تو آپ اتنا ٹائم اسے نہیں دے سکیں گے کہ پیاز اپنا پانی چھوڑے ہیں اس لئے اس بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے آپ اس کو پہلے ہی بنا کے رکھ لیں اور جب آپ نے افتاری ٹائم بنانا ہے آپ اس میں بینگن میرچ جو کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ایڈ کر کے جلدی سے پکوریاں بنا لیں اب ہم میڈیوم فلیم پہ پکوروں کو فری کر لیں گے ہائی فلیم آپ نے نہیں ٹکنی کیونکہ ہم نے اس پہ آلو ایڈ کیے ہیں اگر ہم ہائی فلیم کریں گے تو آلو کچھ رہ جائیں گے اس لئے ہم نے اسے ہمیشہ میڈیوم فلیم پہ ہی فری کرنا ہے اس طرح سے ہم ہاتھوں کی مدد سے اسے لیں گے سپون سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سپون سے بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ سے پکورے بنانا یہ زیادہ ہیزی لگتے ہیں میڈیوم فلیم پہ ہم اسے دونوں سائٹ سے فری کر لیں گے اور فائنل لوک اس کی کچھ اس طرح سے ہوگی چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے دینے اجازت اور دعاوں میں یاد رکھا کریں میری تفضیر سب کو بہت زیادہ رمضان مبارک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی